بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بار بار یہاں آتے رہتے ہیں آپ کو دکھ میں شامل ہونے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جیسے آپ سب نے بہت سا دکھ کی ہے جیسے آپ سب نے بہت سا ظلم دیکھا ہے جیسے آپ سب نے اپنے مشکلاتیں دیکھی ہیں ویسے ہی میرے خاندان نے بھی مشکلاتیں دیکھی ہے ناسافی دیکھا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دکھ ایک ہے ہمارا درد ایک ہے میرے خاندان نے بھی دیکھا جس طریقے سے میرا نانا کو شہید کیا گیا پھر میرے دونوں ماموں کو شہید کیا گیا پھر شہید موثمہ بین اسی پھٹو کو بھی شہید کیا گیا اور میرے پارٹی کے ہزاروں گارکن شہید ہوئے ہیں اور ویسے ہی میرے ہزارہ بھائیوں کا ایک خاندان بھی نہیں ہوگا جہاں کسی کا بھائی یا کسی کا والد یا کسی کا والد یا کسی کی بیٹ شہید ہوئے ہیں اس انتہا پسندی کی وجہ سے دیشت کردی کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے اور میں صرف تک کا ازار کر سکتا ہوں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد اتنا وقت گزرنے کے باوجود اتنے لاشیں گرنے کے باوجود اتنا خون بہانے کے باوجود آج تک ہمارا ملک ہمارا ریاست ہماری حکومت ایک فیصلہ نے لے چکے ہیں فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ کیا وہ شہیدوں کے ساتھ ہے یا قاتل کے ساتھ ہے ریاست یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ بہت افسوسناک پاک ہے بات ہے اس لئے یہ ملک یہ ریاست یہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا دونوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ کو فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ اب ان شہیدوں کے ساتھ ہیں یا کیا آپ قاتلوں کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کا وزیر داخلہ یہاں آکر کہتا ہے کہ میں حکومت پاکستان ان وکٹمز کے ساتھ کھرے ہیں شہیدوں کے ساتھ کھرے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ویڈیو موجود ہو جہاں وہ کہتا ہے کہ ان قاتلوں کے لئے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں لگا سکیں گے جب تک ان کا حکومت ہے ہم کب تک یہ ڈوکلا پولیسی چلتا رہے گا ہم کب تک یہ درشدگردی پرداش کرتے رہیں گے ہم کب تک اپنے شہیدوں کو دفن کرتے رہیں گے اور اس ظلم کا مقابلہ کرنا کا فیصلہ ہم سب کو کرنا پڑے گا کوئی یہ اس سوچ کے خلاف اس انتہا پسندی کے خلاف کوئی اکیلا تو نہیں لر سکتا ہے لیکن ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس سرزمین کو اس سوچ سے اس نفرت سے پاک کرنا پڑے گا اور پورا ملک نے اے بی ایس کا واقعہ کے بعد ساری سیاسی جماعتوں نے سارے ملک کے قیادت نے ہر ادارہ نے اپنا رائے دیکھ کر ایک متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے مطابق یہ پورا ملک نہ صرف انقلد انتنظیموں مگر اس ذینیت کے خلاف اس ذینیت کے خلاف لڑنا چاہیے تھا لیکن اس سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تاکھ ہم اس پر عمل نہیں کرتے جب میں نیشنل اسیمبلی میں انقلد انتنظیموں اور ان گروپ کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے ملک دشمن قرار دیتے ہیں کیا ہم ملک دشمن ہیں جو انصاف مانگتے ہیں ہمارے شہیدوں کے لئے انصاف مانگتے ہیں ہمارے مظلوم ہمارے کمزور ہمارے ایکلیتوں کے لئے تحفظ مانگتے ہیں تو ہم ملک دشمن ہیں یا وہ ملک دشمن ہے جو قلد انتنظیمیں ہمارے بے گناہ بچوں کو عورتے کو قتل کر رہے ہیں کیا ہم ملک دشمن ہیں یا وہ لوگ ملک دشمن ہیں جو دیشتگردوں کو سیاسی فائدوں کے لیے مین سٹریم کر رہے ہیں میں پاکستان کی ساری قوتوں کو ایک بیغام ایک ادوائز دینا چاہتا ہوں کہ مین سٹریم کرنا ہے تو دیشتگردی کی وکٹمز کو مین سٹریم کرے ان کلدن تنظیموں دیشتگردوں کا نہیں ہمارے یہاں ہزاروں برادری کا مین سٹریم کرے ان کا معیشت ان کا زندگی ان کا خیال رکھے جب تک جب تک ہم یہ کنسنسس نہیں بنائیں گے جب تک یہ دوگلا پولیسی چلتا رہے گا جب تک پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت دونوں شہیدوں کے ساتھ و مقتولوں کے ساتھ بیٹھتا رہے گا تب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا میں آج یہاں آیا ہوں اپنا اپنا to share your grief to share your sorrow and to condole with everybody پروسو آپ کو یہ وعدہ دینے کے لیے کہ میں بھی میں بھی شہید کا بیٹا ہوں اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میرا پورا سیاسی زندگی میرا پورا سیاسی جدوجہد اس کام کے لیے ہوگا کہ میں آپ کا ملک میرا ملک ہم سب کا ملک کو اس ذہنیت سے ان انتہا پسندوں سے ان ظالموں سے پاک کروں تاکہ آپ کو بچوں کو تحفظ ملے آپ کے بھائی بہنوں کو والدین کو تحفظ ملے اور ہم امن کے ساتھ بائی چہرہ کے ساتھ اس ملک میں اپنا زندگی گزار سکے میں ایک بار پھر آپ سب کو اپنا کنڈولنسز دینا چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حمد دے بار بار یہ ظلم یہ ہمارے لیے کوٹر کے لیے پاکستان کے لیے کربلا پر پا کیا گیا ہے اور ہم نے ہم نے سب ملکے پاکستان کے عوام کے لیے ہمارے مظلوم عوام کو تحفظ پنچانا پرے گا اور جس سے بھی تکرانا پرے گے جس ظالم سے تکرانا پرے گا جس دیشتگر سے تکرانا پرے گا جس انتہا پسند سے تکرانا پرے گا سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی سب سے آگے آپ کا بھائی ہوگا ہم ملکے مقابلہ کرنا پرے گا ایک بار پر آپ سب کا شکریہ